دوباز کبوتر تو اس میں سے ایک یہ بھی کبوتر ہے نیلا کبوتر ہے اس کو بولتے ہیں یہ میرے بہت پرانے کبوتروں میں سے ہے اور مجھے اس کے ساتھ بہت پیار بھی ہے یہ ما شاء اللہ سے بہت 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 نایاب کبوتر ہے میں آپ کو اس کا شوق کرواتا ہوں یہ پہلے اس کی آئیز کا شوق کرلیں ٹھیک ہے ایک طرف کی آئیز ہے دونوں ییلو آئیز کا یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس کی دوسری آئیز ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے پر آپ کو پتہ ہے کہ جیسے میرے کبوتر جوڑوں میں لگے ہوئے ہیں تو یہ ہے یہ بھی دوباز لیکن یہ ہے کہ اس کی جو ہے نا آخر والی چار چار پر جو ہے نا اس کے وائٹ ہیں اور باقی یہ سارا بلیک ہے سیم اس سائٹ پہ بھی ایسا ہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اور یہ اس کی ٹیل ہے یہ ابھی تھوڑا ہاتھ میں آیا ہے تو برا منار ہے اور یہ اس کے پنجے ہیں یہ دیکھیں جسے گہرے خوشک پنجے کا جاتا ہے دیکھ رہے ہیں آپ یہ بہت پریل کبوتر ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس کے بھی بہت زیادہ یہاں پہ پار رہے ہیں ٹھیک ہو گیا اور یہ اس کبوتر کا اوورویو ہے بہت اچھا کبوتر یہ دیکھیں نبائی بے بھی کافی کبوتر ہے ماشاءاللہ سے بڑا کبوتر ہے اور تھوڑا میرے پاس یہ قرآنہ ہو گیا اب اس سے ماشاءاللہ سے اور کبوتر ایک اچھا ہونا بھی ایسا چاہیے جس کی یہ چھاتی جو ہے نا چھاتی وہ بڑی ہونی چاہیے اور پیچھے سے کبوتر بند ہونا چاہیے یعنی اس طرح یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس کے یہاں پہ گوست نہیں ہے بلکل بھی یہ دیکھ رہے ہیں ادھر گوست نہیں ہے یہ اس کی چھاتی جو بڑی ہونی چاہیے اور پیچھے سے کبوتر بند ہونا چاہیے وی کی طرح یہ آپ دیکھ رہو اسی طرح سہم بنا ہوا کسا ہوا کبوتر ہے ماشاءاللہ سے اس کی آئیز کا میں کوئی بڑھ پر شوق کروا دیتا ہوں آپ تسلی سے اس کی آئیز دیکھیں اور جو اچھے کبوتر میں آئیز باہر ہوتی ہیں کبوتر اگر آپ کو یہاں سے نظر آئے تو اس کی آئیز باہر نظر آ رہی ہیں بھلو کی طرح روشن ہے ماشاءاللہ سے یہ بہت پیارا کبوتر ہے میرا ماشاءاللہ یہ دیکھ سکتے ہیں ایک اور دوباز کبوتر ہے میں آج آپ کو سارے اپنے دوباز کبوتروں کا شوق کروا ہوں گا ایک جوڑا جو بڑا ہے اس کا شوق کروا دیتا ہے یہ دوسرے دوباز ہیں ان کا بھی میں آپ کو شوق کروا دیتا ہوں سب سے پہلے اس کی آئیز دیکھ لیں یہ ٹیرہ بولتے ہیں اس کو ٹھیک ہے ٹیرہ کبوتر ہے یہ نارے جو پہلے آپ کو دکھایا وہ بھی میل تھا اور یہ بھی میل ہے اور میں آپ کو اس کی دوسری آئیز دکھا دوں یہ دیکھیں یہاں پہ تھوڑا سا ییلو ہے باقی یہ بلکل باندہ کا کبوتر ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ پورا اس کا اوورویو ہے پار جیسا کہ آپ کو پتا ہے کبوتروں کے کینچیں میرے اگر کاش یہ سار ہوتے تو میں آپ کو دکھاتا ماشاءاللہ سے بہت زبردست اس کے پار تھے ماشاءاللہ بھی یہ کریچ پڑھ کے دوبارہ سے آ رہا ہے جب اس کے پار پورے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسا لگتا ہے ماشاءاللہ سے یہ یہ دیکھ لیں باقی اس کے پنجے یہ اس کے پنجے ہیں یہ دیکھیں خشک نلیوں کا کبوتر ہے یہ ماشاءاللہ سے دیکھ سکتے ہو آپ اور یہ اس کی ٹیل ہے باندہ گا کبوتر ہے یہ بھی یہ دیکھیں باندہ گا کبوتر ہے یہ میرائے کو اور دوباز ہے ٹھیک ہے سو گائز یہ ایک اور دوباز ہے ماشاءاللہ سے کافی دوباز ہیں میرے پاس یہ ایک اور ہے اس کا آپ شوک کرلیں میں پہلے آپ کو آئیس دکھا دوں یہ بلیک آئیز میں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ بلیک آئیز میں اور اس کی یہ دوسری آئیز یہ بھی بلیک میں یہ دیکھیں اگر میں دکھا سکوں یہ دیکھیں اور اس کبوتری کی چونچ ہے اگر آپ دیکھ سکیں تو یہ ایکسٹرا بڑی ہوئی ہے یہ میں ٹرم کر دیتا ہوں جب یہ بڑی ہو جاتی ہے پھر بڑی ہوگی ہے ٹرم کرنے والی ہے اور یہ اس کے پار ہیں پار میں نے باندے ہوئے ہیں کیونکہ میرے پاس ٹائم ہوتا نہیں ہے یہ میرے پاس اڑتی رہی ہے تو میرے پاس اتنا ٹائم ہوتا نہیں اس کو را سکوں اڑ جاتے ہیں پھر یہ اترنے مشکل ہو جاتے ہیں اس لئے پار ان کے باندے ہوئے ہیں یہ دیکھیں کلر لگا ہوا اڑی ہوئی ہے یہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کلر لگا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ اس کی دوم ہے اور یہ اس کے پنجے مٹی کے ایسے دھوڑا سے گندے ہوئے ہیں یہ بھی پاموز ہے یہ دیکھیں یہاں تک اس کے بھی پا رہے ہیں اس سائیڈ پر بھی یہاں تک پا رہے ہیں یہ بھی پاموز ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں پاموز یہ بھی یہ اس کا اور بھی ہوئے ہیں سو گائز آپ کو میں نے اپنے دوباز کبوتروں کا شوق کروا دیا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ نیکس میں آپ کو اپنے وائٹ پیرز کا شوق کروا ہوں گا ہوپسو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی میرے چینل کو لائک کریے گا سبسکرائب کریں